بلکہ حاصل کی جب ان کی پڑھائی کا سر بہت اونچا نہیں جا کم پڑھے اس کے بعد بھی سفر ہوئے اور جب میں سوچتا ہوں کی ایسا کیوں ہوا تو میرے پاس کوئی دوسرا اتر آتا ہی نہیں ہے علیہ السلام سے بہت سارے آئی ایس ٹوپر سے ان کی پرکتی سے ان کے ابھیاز سے پڑھائی کرنے کی ماطرہ سے پڑھائی کرنے کی شیلی سے پرشت ہوں اور بہت پشفاظ کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں ہم کی ادھیکان سٹوپرس وہ ہیں جن کے پاس سم سے بڑا گونڈ لیکھن شیلی کا تھا ان کو یہ پتا تھا کہ کیسے اپنی بات کو پرست کرنا ہے لیکن پرکشاک آپ کو نہیں جانتا اس کی آپ کو جاننے میں روچی بھی نہیں ہے اس کے پاس تو آپ کا وزڈنگ کارڈ ہے آپ کی اتر پستی کا آپ کی اتر پستی کا سے ہی آپ کے پورے وقتیتو کا وہ سمجھے گا اور اس پرکشا میں دو ہزار پتیس میں سے سترہ سو پتاس انک آپ کے لکھے ہوئے پرانے ہیں لیکن سندر ہونا چاہیے لیکن میں پربھاؤ ایسا ہو کہ کوئی پرکشاک آپ کا اوپر پڑھے تو اس کے بن میں یہ بھاوہ ہے کہ بس اسی بچے کو ڈھونگنے کے لیے سارا پرپنچ رچا لیا تھا اور وہ آپ کو بہت اچھے انک دیکھیں علیکم اس کے کام اس کے طرف سے آپ کے آئی ایس بننے کی بادھائیں سماپت ہو جائیں آگے تو ٹھیک ہے انٹرویو بھی ہے باقی پرکش بھی ہے نیشانت جین کو اتنا اونچھا رائنک ملا میں لاکھ کاراں آپ سب اس کی گن لیجئے مجھ سے جب جب پوچھا جائے گا میں نیشانت سے بھی کہتا ہوں سب سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑا کوشل اس کا لیکن کوشل ہے میں ایسے پچیسوں لوگوں کو جانتا ہوں جو کم پڑھے تھے اور آئی ایس بنے ہیں اور ایسے پچاسوں کو جانتا ہوں جو خوب پڑھے اور اس کے بعد بھی آئی ایس نہیں بنے ہیں اور ان دونوں کے بیچ کا جو گیپ ہے انترال ہے میری رائے میں اس انترال کا سمندھ اس لیے یہ تھوڑا دھیان سے کیرفل ہو کے ساری باتوں کو سمجھئے اور پھر آج سے یہ ایسا لیکھیں کہ کالیداز کو لگے کہ میں صحیح دیش میں پیدا ہوگا تھا میرے دیش کا سیلیکشن غلط نہیں تھا ٹھیک ہے بھاشا میں سب سے مہتبون گن ہوتا ہے پراباہ جیسے میں کہتا ہوں کہ اترالے خلق سب سے مہتبون ہے مجھ سے کوئی پوچھے کہ اترالے خلق سب سے مہتبون کیا ہے تو تھوڑا مشکل ہوا میرے لیے کہ میں پہلے والے کو کاؤنٹ کروں یا پرامان کو کاؤنٹ کروں یا پراباہ کو کاؤنٹ کروں لیکن بہت نزدیکی سنگھرش میں انتطہ شاید میں پراباہ کو نمبر ایک پر رکھوں گا نزدیکی سنگھرش ہے ایک طرفہ نہیں پر میں اپنی رائے اگر بتاؤں گا تو میرے خیال سے پراباہ نمبر ایک پر ہے کیونکہ میں نے ایسے کوئی ستر پڑھے ہیں اگر لکھنے والے کی بھاشا میں پراباہ ہو تو کبھی کبھی وہ پراباہ میں پریکشہ کو اس طرح سے بھاکے لے جاتا ہے کہ پریکشہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اتر اس پرشنے کا ہے ہی نہیں تو پوچھا گیا تھا وہ کھو جاتا ہے کیا لکھا ہے واہ اور نمبر دے دیتا ہے اس کو بعد میں ریالائز ہوتا ہے رات کو سوتے ہوئے سپنے میں آتا ہے کہ ارے وہ تو اس پرشنے کا اتر تھا ہی نہیں پر کوئی نمبر دے چکا ہوں اگر پراباہ آپ کے پاس ہے پراباہ کا مطلب ہے بہتے ہوئے پڑھا جائے ایک ایک شبد میں آپ اس میں لنک ہو ایک ایک واقعے میں لنک ہو ہر واقعے پڑھتے ہوئے لگے گی کچھلے واقعے کا ریزلٹ ہے اور اگلے واقعے کی بھومی کا ہے اگر یہ پراباہ آپ کے اتر لیکھن میں پراباہ کیسے آتا ہے بات ہوگی اس پر لمبی بات ہوگی لیکن سب سے پہلے گنہ ہے پراباہ دوسرا گنہ ہے یتھا سنبھو شدھتا اس بات کو لے کے لوگ بڑے نراز ہو جاتے ہیں کئی بچے پوچھتے کیا سدھ ہندی لکھنا ضروری ہے شدھ بھی نہیں بولتے کم بخت کیا سدھ ہندی لکھنا ضروری ہے تو انہوں کو تو سدھ نہیں لکھنا ضروری ہے شدھ لکھنا ضروری ہے ایسا کئی لوگ تو گورو سے کہتے ہیں کہ میں سدھ ہندی نہیں لکھ پاتا ہوں کیسے فرق بڑے گا گلت فہمی ہے کئی لوگ کو یہ گورو کا بھاو لگتا ہے کہ میں شدہ ہندی نہیں لکھ پاتا ہوں تو ہندی مادھیم کیوں چوس کیا تھا انگریجی کر لیتے اچھا وہ اسدھ بھی نہیں لکھ پاتے ہیں اس میں تو سدھ میں لکھتے ہیں تو جو بھی مادھیم ہے آپ کا جو بھی بھاشا آپ لکھ رہے ہیں کہنے کہنے کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساہتے کو چھوڑ کے باقی وشیوں میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی بھاشا شدہ ہے یا نہیں یہ کہنے کی بات ہے اور آنوپاتی کرت میں یہ بات صحیح کہ ساہتے کے ودیارتی کے لیے بھاشا تھوڑی اور شد ہو صاف ستری ہو یہ آپ ایک شا رہتی ہے ٹھیک بات ہے کہ بھوگول کا ودیارتی لوگ پرشاہسن کا ودیارتی اگر تھوڑا بہت شبد گربڑ کرے گا تو پریقشک شاید برا نامانے اور اس میں جو ایزمشن ہے وہ یہ کہ لوگ پرشاہسن بھوگول کا پریقشک بھی شاید تھوڑے بہت شبد گلت لکھتا ہوگا سم بھلتا ہے ایسا مان لیتے ہیں اور میں دعوی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آسان قسم کے شبدوں کو گلت لکھ رہے ہیں تو پریقشک کسی بھی بھی شاید کہو اس کا مزاز بگڑ جاتا ہے اور یا جی اس کا مزاز بگڑا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے اور شد لکھنے کا مطلب دونوں عرثوں میں نہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہو نہ سپیلنگ مسٹیکس ہو اور جو ودیارفی عام طور پر کرتے ہیں وہ ورطنی کے مسٹیکس زیادہ کرتے ہیں ورطنی یعنی سپیلنگ سپیلنگ مسٹیکس کئی بار اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ پڑتے ہوئے ہر پانچے شبدوں کے بعد دل میں کسی نے خروچ لگا دی ہو اتنا خرچیں گے پریقشک کے دل کو تو کیسے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے اور صحیح بھاشا ہو تو پڑتے ہو بڑا سخ محسوس ہوتا ہے کہ کتنا پیارہ لکھا ہے اور کچھ لوگ بھیاکران میں گلتی کرتے ہیں جیسے واقع رچنا میں مسٹیک کرتے ہیں واقع شروع کہاں سے ہو رہا ہے واقع ختم کہاں ہوا کوئی بھی اس میں لنک نہیں بن رہا ہے بھارت کے سواہیمتہ سنگرشن مہاتمہ گاندھی اور نہرو جی کا بیواد ہو گیا ہوں اگر آپ ایسا واقع لکھیں گے شروع کہاں سے ہوا ختم مچانا کہاں ہو گیا ہے کوئی لنک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پریقشک کیوں کا حویت ہوگا لمبے واقع لکھیں اس میں دیکھتا ہے نہیں ایسا آپ سے کوئی نہیں کہہ گا لمبے واقع میں لکھیں بس لمبے واقع لکھیں جب لمبے واقع کی ضرورت ہو اور اس کو اب ایک پرواہ میں لکھنے جن کی بھاشا میں پرواہ ہے وہ لمبے واقع ہی زیادہ چاہ لکھتے ہیں چھوٹے واقع کی طرح میں اس لیے لمبے واقع سے پرہیز مت کریں لیکن اس کو ٹھیک طریقے سے لکھیں